بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بہت سارے ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں ایمازون سعودی ریبیا کے حوالے سے کہ آیا کہ وہ ایمازون سعودی ریبیا میں بینہ کسی کمپنی کے بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آیا آپ کمپنی کے بینہ وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں اور کون سی سٹویشن میں کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی فیسیلیٹیز ہیں جو آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں بینہ کسی کمپنی کے اور کمپنی ہونے کے آپ کو کیا فائدہ ہیں تو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایمازون کے حوالے سے ایمازون ٹوز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی اپلوڈ ضرور دیکھے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جو لوگ سعودی ریبیا میں موجود ہیں خاص طرح گلف کانٹریز میں تو وہاں پہ بالکل پاکستان والا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا بزنس بندہ وہاں پہ سٹارٹ کر دے ایسے ہی وہاں پہ اگر آپ نے روڈ پہ بھی ریڈی لگانی ہے نا تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کمپنی ریڈیسٹر کروانی ہوتی ہے تو چاہے وہاں پہ لائل سی ریڈیسٹر کروائے یا دوسری کمپنی کسی اربی کی نام پہ ریڈیسٹر کروائیں جو لوگ وہاں پہ لوکلی موجود ہیں وہ اس چیز کو بہت بھی جانتے ہیں کہ وہاں کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو جو لوگ وہاں پہ ایسے ہی جاب کر رہے ہیں کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمازون سعودی اربیہ میں چیزیں سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جی ہاں آپ لوگ بینہ کسی کمپنی کے بھی ایمازون سعودی اربیہ میں چیزیں سیل کر سکتے ہیں بس کچھ ریسٹکشنز ہیں کچھ لیمیٹیشنز ہیں جن کا آپ کو کیا رکھنا پڑتا باقی آپ سیل کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سیلر اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے کسی بھی کمپنی کے بغیر کہ آپ سیل نہیں کر سکتے آپ سیلر اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اس کا میں جنورن آپ کو ایمازون آپ کو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا میں کوئی تھارڈ پارٹی یا اپنے پاس سے آپ کو نہیں بتاؤں گا جو ایمازون کی ویب سائٹ پر موجود ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو میں سامنے ایمازون سعودی ریبیا کی ویب سیٹ کوٹل میں پاس اوپن ہے بیگنرز گائیڈ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں دو طرح کے اکاؤنٹس بنتے ہیں چاہے ایمازون کی کسی بھی مارکٹ پلیس میں آپ چلے جائیں ایک انڈیویجیل اکاؤنٹ ہوتا ہے جو پرسنل آپ کیا ہوتا ہے وہ کسی کمپنی کی ملکیت نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی بھی بندہ گار بیٹے یہ اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اپنا وہ انڈیویجیل اکاؤنٹ ہے سنگل پرسنٹ کا اکاؤنٹ پروفیشنل اکاؤنٹ ہے جو آپ بزنس کے لیے یوز کرتے ہیں میں ان کے آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں جو زیادہ ایک آئی لیول پہ جا کے آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پروفیشنل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے تو جو بندے سنگل اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی سی انکم کے لیے یا سٹارٹ اپ کے لیے اس کو سٹارٹ اپ کے زمرے میں آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو وہ انڈیویجیل اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے منتلی کوئی آپ کو چارجز نہیں ہے بلکل فری آپ یہ اکاؤنٹ سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن بس اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ منتلی میکسیمم فورٹی پرڈکٹ سیل کر سکتے ہیں فورٹی یونٹس آپ سیل کر سکتے ہیں منتلی اور ہر یونٹ میں آپ کو آرموز زیرو پائنٹ نائن نائن ڈالر اس کی پرسنٹیج ایمازون کو دینی ہوتی ہے وہ سیل ہونے پہ ہے یعنی کہ سیل ہوگی تو وہ کمیشن ڈیڈکٹ ہوگی بینہ سے ان کے آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے ٹھیک ہے اور میکسیمم فورٹی پرڈکٹس آپ سیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ پارٹ ٹیم یہ ساتھ میں یہ سٹارٹ لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فورٹی پرڈکٹس انف ہیں آپ کی وہاں پہ جو لوکل موجود ہیں کم از کم آپ نے خرشی وغیرہ تو وہ اس سے ایزی لی نکال سکتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھا خاصہ ایکسپیرینس گین کر ہو جائے یا آپ یہ پرڈکٹ چل جائے تو آپ اس کو پروفیشنل لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایم آزون کی مارکٹ کام کیسے کرتی ہے اس میں تھوڑے سے اور ہوتے ہیں کہ پی پی سی کم بیند وغیرہ یا اس طرح کے کچھ ایکسٹر فیچرز ہیں جو آپ کو انڈیویجیل اکاؤنٹ میں نہیں ملتے وہ صرف پروفیشنل اکاؤنٹ میں ملتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں صرف یہاں پہ کہ انڈیویجیل اکاؤنٹ پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں جنیرک پوڈک کے ساتھ آپ میٹ ٹو ڈی کر سکتے ہیں آپ سیل کر سکتے ہیں آپ نے فورٹی یونٹس کی انونٹری آپ منتھ میں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اوپن کرنے کے لیے یہاں پہ ریکوائرمنٹس میں میں آپ کو دکھا دے دوں ایم آزون آپ کو کیا کہتا ہے ایک بزنس ایمیل یا آپ کی پرسنل ایمیل ٹھیک ہے کسمر اکاؤنٹ بھی چال جاتا ہے اس کے بعد فون نمبر وہاں کا اگر آپ کے ایسے میں موجود ہیں وہاں کا فون نمبر اور یہاں پہ آئی ڈی وہاں پہ لوکل آئی ڈی بنتی ہے ویزا جب آپ کا لگتا ہے تو میرے خیال میں اس کو کامہ کہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ آپ تو وہاں پہ دکھانا ہوتا ہے اور اگر آپ بزنس اکاؤنٹ یعنی پروفیشنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹریڈ لائسنس اور پاور آف اٹارنی یعنی آپ کی کمپنی ریجسٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ بزنس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ انڈیویجنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو صرف آپ کو آپ نے بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے یا کریڈن کارڈ یا یوٹلیٹی بل ٹینگ چاہیے جس پہ آپ کا ایڈس کو غیرہ لکھا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ صرف انڈیویجنل اکاؤنٹ کو صحیح بس آپ کی ایک بینک سٹیٹمنٹ پہ آپ کا یہ اکاؤنٹ بن جائے گا اور بینک اکاؤنٹ نمبر چاہیے آپ جو آپ ایمازون اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے جہاں پہ آپ کو سیل آنے کے بعد پرافٹ ٹرانسفر کیا جائے گا تو یہ بیسنگ سی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یوز کر کے آپ بینہ کسی پیرمنٹ کے بینہ کسی چارجز کے ایمازون کے ایسے میں اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور سٹارٹ لیول پہ اپنا بزنس آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ آپ کا ایکسپرینس گین ہوگا آپ اس کو پروفیشنل لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے یہ کونسیپنٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ آپ بینہ کسی کمپنی ریجسٹریشن کے بزنس ایمازون سوڈی ریویہ میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس سوالے سے کوئی بھی کمینٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں